بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عمر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی فائٹ ٹی وی بڑھتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرف سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے جدہ کانسلیٹ میں چوبیس کھینٹے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے ہماری ٹیمیں پرپور کوشش کر رہی ہے کمیونٹی کی حدمت کے لیے ایسے تارکھیل وط جن کے ورگ اور وزٹ ویزے کی موید حتم ہوگی ہے ان کی وقت سی وطن یقینی بنائی جائے کانسلیٹ آن لائن رجیسٹیشن کا عمل شروع گیا گیا ہے پہلی فلائٹ آج دو سو سے زائد مسافروں کو لے کر جدہ سے لاہور جائے گی جبکہ دوسری فلائٹ ریاض سے اسلامباد روانہ ہوگی کانسل جنرل جدہ حالد مجید کا کہنا تھا مزید جانتے ہیں ہمارے نمہندے حسن بٹ کی اس رپورٹ میں کانسل جنرل جدہ حالد مجید نے پاک میڈیا جنرلیس فارم سے بات چک کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سعودی عرب میں لاگڈون اور کرفیو کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کو مسائل ضرور ہیں لیکن ہم ان مسائل کو حل کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں اور کانسل میں چوبیس گنٹے کی ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے ہماری ٹیم میں جہاں تک ہمیں رسائی مل پا رہی ہے وہاں تک اپنی کمیونٹی کو راشن پانی پہنچا رہے ہیں ہم نے ایمرجنسی بنیاد پر دو فلائٹ کا انتظام کروایا ہے اپنے لوگوں کو وطن واپس بیگنے کے لیے جن میں ہماری پہلی ترجی وہ لوگ ہیں جن کا فائنل ایجزٹ ویزے اور ویزٹ ویزے کی میاد ہتم ہو چکی ہے ان کو شامل کیا گیا ہے جبکہ دوسرے مراحلے میں ہم نے ان لوگوں کو بھی واپسی کا انتظام کریں گے جو لوگ اپنی مرضی سے چھٹی جانا چاہتے ہیں میں سعودی عرب میں اپنی کمیونٹی سے درخواست کروں گا کہ آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہماری کونسٹ چوبیس گھنٹے آپ کی حدمت کے لیے کھلا ہے آپ پہلے ہم مارے ساتھ رابطہ کریں اور میں مشکور ہوں ان کمیونٹی کے کاروبر شخصیار کا جنہوں نے مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ساتھ اپنے طور پر اپنے پاکستانی بھائیوں کو راشن پانی فراہم کیا اس وقت مشکل ضرور ہے لیکن ہم سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے اور میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا سعودی فرما رواز شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان کا جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ ہر قسم کا تعامل کیا سٹی فائیو ٹی وی میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں کیلئے دیکھتے رہیے سٹی فائیو ٹی وی مت بھولیے ہمارا پیج لائک کرنا سٹی فائیو ٹی وی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ علی کے بعد موسیقی